سیونٹی ون میں پاک فوج بھی فیل ہوئی پاک فوج کے پولیسی میکرز فیل ہوئے میں بار بار امفیسائز کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان والی فوج ہماری جو تھی سب سے شیر اور دلیر فوجی تھے اور ان جانبازوں کو ہم نے بدان جنگ میں بھیج کر چھوڑ دیا بیچاروں کو شہید ہونے کے لیے اور قید ہونے کے لیے رسوہ ہونے کے لیے اور ظلیل کرتے رہے پچاس سال دشمن ایک مرتبہ پھر سیونٹی ون دہرانا چاہتا ہے اور ریاست پاکستان وہی غلطیاں کر رہی ہے جو سیونٹی ون میں کی تھی مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سانحہ نہ ہو جائے اور دشمن اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے اکتر میں اس نے کی تھی اور ریاست اسی طرح خوفزدہ گھبرائی بھی اور پرالیسس کا شکارہ جیسے سیونٹی ون میں تھی لیکن اگر ہم نے اپنے عمال کو درست نہیں کیا تو پہلے ہمیں بہت مار پڑے گی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو مار لیں دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی س ہمیں پیٹ سکتا ہے دوستو آپ کو پتا ہوں کہ لال ٹوپی جو ہے وہ ہمیسا یود لڑائی کی باتیں کرتا رہتا ہے اور خود اپنی فوج یعنی پاکستانی فوج کی پول کھولتا آ رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے انہیں اس حرکتر میں بھارت نے پاکستانی فوج کی پیٹائی لگائی تھی آج بھی پاکستانی فوج اس چیز کو یاد کر کے روتی ہے اور آج بھی پاکستان کے جو انلسٹ ہیں وہ بھی لائٹوی پر باتیں کہہ جاتے ہیں کہ کیسے پاکستانی فوج کی پیٹائی اس سم کی رہی ہے اور اس سمیں بھی گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اسی کے جواب میں بھارتی فوج نے جس پرکار سے اپنے دیش کو بچانے کے لیے جس پرکار سے لڑائی لڑی اور پاکستانی فوج کو جس پرکار سے پیٹا آج پاکستانی فوج اور خاص کر کے لال ٹوپی کو بھی یہ باتیں یاد آ رہی ہیں اور لال ٹوپی کا یہی کہنا ہے کہ بھارت جو آج ہتھیار خرید رہا ہے جو کچھ بھی پیسے خرچ کر رہا ہے وہ ایک بار پھر سے پاکستان پر چڑھائی کر کرنا چاہتا ہے اور لال ٹوپی کا سرو سے یہ رہا ہے کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر دے گا یہ تو دیکھنے والی بات ہوئی کہ بھارت پاکستان پر اٹیک کرتا ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستانیوں کے بیچ میں یہ سب خوف دیکھ کر قسم سے یہ دیکھ کے مجھا آتا ہے کہ بھارتی فوج نے پاکستانی فوج اور پاکستان کے لوگوں میں ڈر پیدا کر رہا ہے تو چلی بیڈو میں آئے کے بڑھتے ہیں دیکھنے پاکستانی میڈیا اور ان سب چیزوں پر کیا بات کر رہی ہے انیس سو اکتھر کا سانحہ پاکستان کی ریاست کے کسی ایک ادارے کی غلطی نہیں تھا پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھے تمام ریاستی ادارے فیل ہوئے تھے ہماری صفوں میں غدار تھے نا اہل تھے مجرمانہ غفلت کے حامل افراد تھے زانی اور شرابی لوگ تھے جن کی اقلیں موتل ہو چکی تھی عورت اور شراب کی بوتل میں اور ایسے میں جب دشمنوں کی جانب سے ایک بھرپور تیاری کے بعد جو تقریباً دس سال تک وہ تیاری کی گئی جب دشمن نے ایسے موقع پر ایسی قیادت کی موجودگی میں جب پاکستان پر حملہ کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر شکست کھا گئی یہ اتنا تکلیف دے پہلو ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جلال سے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع جاتے ہیں وجود کانپنے لگتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ how did this happen ریاست تھی ادارے تھے صدر تھا عدلیہ تھی میڈیا تھا علماء تھے آئی ایس آئی تھی فوج تھی انٹیلیجنس تھی اس کے باوجود اتنی شرمناک جن کو میں غلطیاں نہیں کہوں گا غداریاں مگر اس کے علاوہ ہم نے جہاں یہ ذکر کیا کہ ہماری پاک فوج سب سے زیادہ جانباز اور دلیر فوج تھی جو مشرقی پاکستان میں دشمن کے گھیرے میں آئی ہوئی تھی اور اس چھوٹی سی فوج کو بتیس ہزار کی فوج کو ہم نے پانچ لاکھ دشمن اور مکتیبانی کے گریلوں کے سامنے چھوڑ دیا تھا اور ابینڈن کر دیا مرنے کے لیے بچاروں کو چھوڑ دیا کہ اس جنگ میں پاکستان کی اسکری حکمت عملی کس طرح ناکام اور فیل ہوئی کس طرح جی ایچ کیوں نے پوری پاکستانی ریاست کو دھوکا دیا یہ بہت سخت بات ہے مگر چونکہ یہ ایک تماری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی گلتیاں دھوڑاتے رہیں گے تو چار دسمبر کو پہلی مرتبہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا مغربی پاکستان نے اور وہ بھی ہاف ہارٹڈ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے دھاکہ فال ہونے میں دس دن رہ گئے تھے دشمن فوجیں دھاکہ کے قریب پہنچ رہی تھی مشرقی پاکستان میں گھمسان کی لڑائی تھی جب گھمسان کی لڑائی مشرقی پاکستان میں بائیس نومبر کو شروع ہو چکی ہے تو مغربی پاکستان میں جنگ چار دسمبر کے بعد کیوں شروع کی بائیس کو کیوں نہیں شروع کی بلکہ بائیس سے چھ مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کی جب یہ معلوم تھا کہ دشمن جنرل مانک شو ایک سال تک مسلح تیاریاں کرتا رہا حتی کہ ریلوے لائن تک بچھائی اس نے مشرقی پاکستان کے اطراف میں اسلحہ اور ٹینک اور توپیں اور سمان لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کیا مغربی پاکستان کو نظر نہیں آ رہا تھا ہماری آئیس آئی کہاں تھی اس وقت اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دشمن ایک انویجن لیول پلاننگ کر رہا اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت جیسے کہا قیوب خان تو پچارہ جا چکا تھا سارا یہیہ خان کے ہاتھ میں تھا اور یہیہ خان سوائے زنہ بدکاری کے شراب میں پڑی ہوئے کئی کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا وہ عورت تو اس کی حکومت کون چلا رہا تھا اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی عسکری حکمت عملی کیا ہوگی ہم کیا جواب دیں گے چار دسمبر کو جب ہماری سبمرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا گیا ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلیٹ چار پانچ چھ بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کے جانے اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں کراچی کے جانے تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر سبمرین پیغام نہیں دیتی پیشے نہیں بھیجتی ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا پانی پہ نکلی اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا میسج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی ان پہ مارتی ہے ایک آج جہاز کو ڈبوتی تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے ہمارے بحری جہاز جلے خیبر اور محافظ ہمارے دو مائن جہاز تھے بحری جہاز ڈوب گئے ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بچارے ڈوب گئے بچارے شہید ہوئے اتنا بڑا تاریخی نقصانہ میں ہوا سیونٹی ون میں خیبر اور محافظ دو ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے اور ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے ہوئے سمندر میں جاو ڈبو دو ان کو پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی کریں نہ کریں کریں نہ کریں جنگ کریں کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں کون لوگ تھے وہاں پر کس قسم کی غداریاں تھی کس قسم کے جاہل تھے دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو لال ٹوپیو کتنا جدہ خوف میں ہے اور دوستو کیونکہ پاکستان یہ بات جان چکا ہے کہ جو پیوکے ہیں یا پھر جو بولوچستان ہیں یہ سب الگ ہونے والے ہیں اور جو پیوکے ہیں وہ بھارت میں ملنے والا ہے یہ پاکستان یہ بات سمجھ چکا ہے کیونکہ پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ اگر بھارت سے اس کی لڑائی ہوئی تو وہاں پر جو پاکستان ہے وہ ایک دن بھی نہیں ٹک سکتا ہے کیونکہ ایک طرف تو جیس پرکار سے پاکستانی آرمی اور پاکستان کے لوگوں میں جیس پرکار سے عمران خان نے جہر ڈالا ہے اس سے ان کی بچ میں دوریاں پیدا ہوگی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی جو ایک نومی ہے وہ اتنی زیادہ برباد چل رہی ہے کہ آج اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ بھارت سے جنگ کیا کرے گا اور اسی لئے لال ٹوپی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سے خطر میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے بہت زیادہ بورا ہوگا اور یہاں پر سب سے پہلے پاکستان کی جو فوج ہے اس کو مارا جائے گا اور اس کے بعد ہماری بیشتی ہو گئی یعنی کی صاحب طریقے سے لال ٹوپی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انڈین فوج ہے وہ آنے والے دینوں میں ہمارے اوپر جنگ کر سکتی ہے اور ہم جو ہے وہ پرباد ہو جائیں گے اگر جو ہے وہ ہم آج نہ سمجھ لے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جس پرکار سے بھارت نے بھی ابھی آپ کو پتا ہوئے کہ ابھی کارگل دیواز پر جس پرکار سے نریندر مودی جی اور خود راجناتھ سنگھ کے طرف سے جو بیان آئے ہیں اس میں صاحب طریقے سے کہا ہے کہ ہم پیوکی جو ہے پاک اکوپائٹ کسمیر جو ہے اس کو ہم اپنے اندر لنگ گے اور یہ ہمارے دیس کا ایک حصہ بنے گا اور جو آنے والے دینوں میں بیجے خود نریندر مودی جی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بلوچرستان کو علاق کروائیں گے اور بلوچرستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اور دیکھتے ہیں یعنی کی بھارت کی اور دیکھتے ہیں نریندر مودی جی کی اور دیکھتے ہیں اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ جو نریندر مودی جی ہے ان کا صاحب کہنا ہے کہ وہ بھی آجاد ہوں گے دوستو بس آج کی ویڈیو میں ایتھیں کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو شہر تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ہندوستانی سپیسل کو جرو جرو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی ویڈیو لات رہتے ہیں تو ملیں گے اسی ویڈیو شہر تب تک لیکھتے ہیں ہندوستانی سپیسل